ہیلو دوستو کیسے ہیں سبیر یہاں پر لگے ہوئی سی سی ٹی وی کیمرے میں ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ اس دکان کے اندر سب کچھ بڑیا ہے اور دکان ٹھیک ٹاک سے چل بھی رہا ہے لیکن یہ دونوں انجانتے ہیں کہ آج ان کی جان جاتے جاتے بچنے والی تھی لیکن شکری بات یہ تھی کہ یہاں پر ان دونوں کو کچھ نہیں ہوا ہاں مگر دکانوارے کے پیر میں چوڑ دوستو ضرور لگا پتہ نہیں لوگ جب بھی راستے پر نکلتے ہیں تو اپنے چار اور کیوں نہیں دیکھتے ہیں دوستو چلی اب اس وین والے کو دیکھئے جو راستے پر مور کٹنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر ایک دوسری گاڑی آ کر اس سے ٹھکرا جاتی ہے تو چلی دوستو کیا آپ بتا سکتے کہ یہاں پر گلتی کس کی تھی دوستو آپ لوگوں نے بہت بار ہمارے اوڑے میں دیکھائی ہے جیسے ہی لوگ اپنی ٹرک کے اندر ضرور سے زیادہ وزن کو ڈالتے ہیں تو اس کی بعد حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں بن سکتی اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا جیسے ہی لوگ اپنی ٹرک کے اندر کچھ زیادہ مال کو ڈھالنے کے بعد اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹرک آگے بڑھی نہیں پاتا بلکہ یہاں پر وزن کے چلتے ٹرک کی بوری طرح سے بیانڈ ہو جاتی ہے دوستو یہاں پر لگی سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ راستہ بہت ہی کلیر ہے لیکن تبھی وہاں پر ایک کروسر والا آتا ہے اور تبھی اس کے ٹھیک سامنے ایک بائک والا بھی آتا ہے اور ان کے دونوں کے بیچ ٹکر ہو جاتی ہے تو ٹکر کے چلتے بائک والا اپنے بائک والے کے اوپر سے اپنا سارا کھنٹرل کھو دیتا ہے اور اس کے بعد راستے پر وہ بوری طرح سے گر جاتا ہے لیکن یہاں پر شکر کی بات ہی تھی کہ گروسر والا سپیو میں نہیں تھا اور اس کے چلتے بائک والے کو زیادہ چوٹ نہیں آئی دوستو کچھ بائک والے ہوتے ہیں جو جیسی راستے پر اترتے ہیں تو ان کے اندر ایک بہت بڑا قراب لکشن دکھا دیتا ہے جی ہاں دوستو جیسی وہ بائک لے کر راستے پر اترتے ہیں تو وہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتے ہیں نہیں اور یہاں پر بھی حیث آئی ہوا جیسے ہی دونوں بائک والے راستے پر تب ہی انہوں نے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا ہی نہیں اور اس کے چلتے آج ان کا رام نام ساتھ ہونا ہے لیکن یہ لوگ لکی تھے جو آج امرت سے ملاقات کرنے سے بال بال بچ گئی دوستو یہاں پر کچھ لوگ مل کر ایک بڑی سی ٹرک کو جس کے اندر مال بھرا ہوا تھا اس کو پانی کے مدد سے یعنی پیری کے مدد سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لے جانے کی کوشش چل رہی تھی لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ آج ان کی کوشش پانی میں سواہ ہونے والی تھی جہاں دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہاں پر ایک ٹرک پانی کے اندر ڈوب گیا اور ڈوبنے کے بعد اس کی منجل منجل ہی رہی گئی اب یہ شاید ہی اس زندگی میں اپنے منجل تک پہنچ پائے گا تو چلی دوستو آج کے لئے میں اتنا ہی امدگرتین کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اور اگر پسند دے ہو تو چینل کو لائک شیر سبسکرائب بھی کھارے گی کرے اور مجھے سینل گاریو کے ساتھ تک کے لئے ٹکرینڈ بائی بائی اور کو شیئر رہے نا